ہو جاتا ہے یا جوان ہے بلاڈ ہے ہو جاتا ہے قتل ہو جاتے لڑا ہے جوانی میں ہم بھی کالج ہوتا تھا یہ ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے آپ کے ملک کا جلا دوں گا آگ لگا دوں گا میں آکے پاکستان کو آگ لگا دوں گا یہ شیخ رشید کے ہیں تو یہ ہوا پہ ان کے آپ کے آپ نے آپ نے ان کو وزیر داخلہ بنایا یہ بطلب یہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہمارے ساتھ کیا پاگلوں کا ملک ہے یہ نرمل لوگوں کا ملک ہے ڈیفینس منسٹر جسٹیفائی کر رہے ہیں اب روئیں دھوئیں جو کچھ کریں وہ تو پھر چلے گا سارے کے سارا لوگوں کو اپنے ڈوزز اتنی دے دی ہیں کہ ہر بند اپنا ایمان ثابت کرنے پر طول گیا کہ جب تک ہم یہ کعب نہیں کریں گے آگے لاشیں نہیں جلائیں گے تو ہمارا ایمان نہیں ثابت ہوتا کہ انڈیا میں جب ہم وہاں پہ دیکھتے تھے اس کو کہ وہ گئے کو لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ وہاں جتھے بنے ہوئے ہیں گروہ بنے ہوئے ہیں اتارتے تھے ٹراک سے مارتے تھے ان کو وہاں پہ لنچیں کرتے تھے قتل بھی کر دیتے تو ہم نے کئی دفعہ اس پہ تھوڑا فخر کر لیا شاید لگتا ہے وہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہمارا تو ہم نے کہہ دیا کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لنچیں ہو رہی ہے موب جسٹیز ہو رہا ہے ایک ایک عظم چل رہا ہے وہاں پہ جس کا جو ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی اس میں عملداری نہیں ہے تو شاید ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں ہم شاید نارمل ہو چکے ہیں شاید ہم کوئی بہتر ہو گئے ہیں تو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں بلکل اُلٹ ہو گئی اچانک ایک آپ کو ایک ایک آپ کو فیل ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں کسی ڈینجریس اس کے اس کے ٹرینڈ ایک چل پڑا ہے تین چار اس کی وجوہات مجھے سمجھے ہیں جو کچھ وہاں پہ سیالکورٹ میں سیالکورٹ کو ایسا ایریا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مدرسے کے لوگ بھی نہیں تھے یہ چلو بھی ہم تو پہلے بات کرتے رہے ہیں مدرسوں والی کے الہدہ ایک سٹوری ایک الہدہ کہانی ہے یہ تو ایک وہاں ایک سپورٹ فیکٹری میں جہاں پہ بقیدہ پیسہ کمیا جاتا ہے پاکستان کے لئے پیسہ آتا ہے ورکرز کے لئے آتا ہے اچھی تنکھائیں ہوں گی اچھی فیسیلٹیز ہوں گے کچھ نہ کوئی تو پڑے لکھے لوگ ہوں گے نا جو وہاں پہ جاب کر رہے ہیں فیکٹریز کے لئے سارے تو اس میں نہیں ہوں گا پڑ تو نہیں کٹھے کیے ہوں گے انہوں نے کہ آپ آئیں اور وہ کریں اور آج تک ہم یہ سمجھتے تھے غربت جو ہے نا یہ شیط پسماند کی پیدا کرتے پسماند کی جہالت پیدا کرتے جہالت جو ہے نا اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں اس میں ہو جاتے ہیں تو اب پتہ یہ چلتا ہے جہالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پیسہ بھی آپ کی جیب میں ہو آپ اچھی خاصی ملازمت بھی کر رہے ہوں سب چیزیں کر رہے ہوں تو آپ پرسنل ایشیز کو بنات بنا کے آپ اسلام کے نام پہ کسی بھی بندے کو جلایا جا سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو یادہ کوٹ اس میں رادہ ایک کرشن میں ہوا تھا یہ ایک کرشن میں اس وقت میں ایک میہ بیوی تھے ان بیچاروں کو اٹھا کے اور وہ اور جو اس میں وومن تھی اس میں آٹھ ماں کا بچہ بھی تھا ان کے پیٹ میں اس وقت میں ان کے یہی الزام لگا ہے توہین کا لگا اٹھا کے بھٹے میں زندہ جلا دیا تھا یہ آپ کو یاد ہے کہ ساری چیزیں اس سے ہو چکی تھی سو پاکستانی سوسائٹی میں ایک انسین طریقے سے اتنا پمپیں کی گئی ہے اتنی یہاں پہ ڈیلی بنیادوں پہ واز کیے گئے ہیں اتنی آ کے یہاں پہ لوگوں کو سنسٹیز کیا گئے دوسروں کے ہم کیا شکیت کریں جب پاکستان کا وزیراعظم عمران خان صاحب ڈیلی ویڈاوٹ فیل آپ پچھلے ان کے ان کے اٹھا کے دیکھ لیں تین سال وہ تقریدوں میں جب مسلسل وہ آ کے مذہب کا استعمال کریں گے اپنی کارگردگی پہ بات نہیں کریں گے وہ آ کے اپنے آ کے آپ کہہ سکتے ہیں ایشیوز پہ گورننس پہ بات نہیں کریں گے جب وہ بھی مذہب کا سارا لے کے ملک کو حکمرانی کرنے کی کوشش کریں گے تو عام آدمی تو اس کو سمجھے گا کہ سید آپ نے اس ملک میں ہر وقت ہی کام کرنا الحمدللہ یہ اٹھانوے پرسینٹ مسلمان ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی ہے میں اٹھانوے پرسینٹ کو کس سے خطرہ ہے خطرہ ہو سکتے تھا اس کو دو پرسینٹ کو ہو سکتا ہے نا جو جہاں پر منارٹیز میں کرسٹین ہوں ہندوز ہوں پارسی ہوں سیکھ ہوں یہ جو بھی اس کے مذہب کے لوگ ہیں اب ان کو خطرہ شاید اس طریقے کا نہیں ہے جتنا خطرہ ہم آکے ہم اس میں لوگوں کو لا گیا ہے دوسرا یہ ہے جہاں میسی بڑا لاؤڈ ان کلیر ہماری یہ ریاست نے بھیجا ہے کہ جس کے پاس دس ہزار بیس ہزار بندے ہیں سڑکوں پہ آئے وہ پھینٹی لگا ہے اس کی ریاست کی بھی پھینٹی لگا ہے ریاست اداروں کی بھی پھینٹی لگا ہے پولیس والوں کو بھی مارے زخمیں بھی کرے اور اس کے بعد آ کے ہمیں دھمکیاں بھی دے اور اور آ کے ہم ان کے سامنے لیٹ بھی جائیں گے صلح بھی کریں گے ان کی شرحت پہ کریں گے بین کیا ہوا انہوں نے آ کے بین کو بھی اٹھایا یہی کہتے تھے انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں را کے ایجنٹ ہیں آپ انہی را کے ایجنٹوں کو ایجاز چودری صاحب ان کمپنی جو ہیں وہ جاتے ہیں وہ ان کو آ کے آپ نے دیکھا گلدستے بھی پیش کرتے ہیں جب ووٹ لینے کے میری لئے سب سے زیادہ ایک اس میں امیج تو ہے ایک ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس سے بچارہ سری لنکا نیا وہ یہاں پہ رہا اس نے بارہ سال سے آپ کو مدد کرنے کی کوشش کی کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائیں آپ دیکھیں دنیا میں نوے لاکھ کے قریب پاکستانی بہر رہتے ہیں خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا وہاں پہ یہ سسٹم شروع ہو جائے جناب کے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا کچھ لوگ ہم دو میڈکل سوچتے بھی ہیں اچھا یہاں پہ ہمارا ایک ایک اور ٹریٹی ہوگی ہے دنیا بھر میں تو ہم چاہتے ہیں سیکولیزم ہو اچھا سیکولیزم کو جو بد قسمتی ہے کہ جہاں لکھاری جو ہے نا ہمارے انہوں نے جو بیڑا گھر کیا اس ملک کا انہوں نے سیکولیزم کی ٹرانسلیشن کیا کیے اس میں رہے آکے 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 لیبرلز کا بھی قصور ہے انہوں نے اتنی ایکسٹیم پہ جا کے چیزیں کہنا اور ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں جو لیبرلزم میں شاید آتے بھی نہیں تھی کہ لیبرلزم کی ڈیفنیشن آکے آپ دیکھیں اردو والوں کو سمجھ جائیے ایک ایک ہوتا ہے نا لیبرلز کو سمجھ جائیے ایک ہی تھا رائٹ ونگ تھا ایک آپ کا لیفٹ ونگ تھا انہوں نے کہا یہ لا دینیات ہے یہ اگر یہاں سیکولیزم ہو آپ کا آگیا ہے اس میں مسجدوں کو تعلی لگ جائیں گے اس میں آگے فاشی پہل جائے گی بلا بلا پتہ نہیں کیا چیزیں ایسے جو ہمارے اس میں لیبرل ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی آگے جان بوجھ کی انہوں نے آگے آگے چیزوں کو انفلیٹ کیا ایکسٹیم اس میں دونوں پوزیشن میں نظر ہے حرارہ کہ آپ کا سیکولر سوسائٹیز جو ہیں وہ کمپیرٹیولی وہ کہتے ہیں آپ آگے خود بھی زندہ رہیں دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں وہاں پہ ایک ایک اس ایڈجیسمنٹ کے ساتھ مہت ایک آپ کے چلتے ہیں آپ کا ذاتی ہی آپ کا عمل سمجھا جاتے ہیں آپ مسجد میں جائیں آپ مندر میں جائیں آپ کلیسہ میں جائیں چارچ میں جائیں گردوارے میں جائیں یہ آپ کا مسئلہ ہے ریاست کا مسئلہ نہیں ہوتا جب ریاست نے یہاں پہ ساری چیزیں آگے ڈکٹیٹ کرنا شروع کرنا میں بھٹو صاحب کی تقید سن رہا تھا بھیجی دی ڈیڑھ منٹر کی ٹائم ملا سناؤں گا بھٹو جیسا پڑھا لکھا سمجھدار جنہوں کو ہسٹری کا سارے کا سارا پتہ بھی تھا پڑھا لکھا آدمی تھا آکسورٹ سے پڑھ کے آئے بارکلے سے پڑھ کے آئے امریکہ ہندس ہند اس کا برطانی سب جگہ پڑھا ان کی تقریر میں سناؤں آپ کو کہ کتنی انہوں نے اپنے سٹیپ سے گنوا آ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ مذہب کے لیے یہ 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 چیزیں کی ہیں اس لئے مجھے ووٹ دو جب آکسورٹ سے پڑھ ہوا بندہ بھی آ کے اس ملک میں وہ مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتا ہے وہ آ کے آ کے اپنی کارگرد کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہتا ہے اپنی گورنس کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہتا ہے یہ بھٹو صاحب تقریب میں نے خود سنی ہے آپ کہیں گے تو اگلی سمجھوں نے آپ کو سنا بھی دیں گے عمران خان صاحب آکسورٹ سے پڑھ گئے ان کے دیکھ لیں روز ہمیں آ کے آ کے اس پر مذہب بھی الحمدللہ مسلمان ہیں ہمیں بھی اسلام کا پتہ ہے ہم نے بھی آ کے قرآن پاک کو پڑھا ہے ترجمہ کے ساتھ میں نے خود تین دفعہ پڑھا اس کو مدودی صاحب کی میں نے تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے دو دفعہ انگریزی میں پڑھا ہے آپ نے اکیلے اسلام کو نہیں پڑھ لیا بہت سارے لوگ انہیں پڑھا ہے آپ ان کو اس کے مطابق انڈرسٹینڈ ہے کہ ڈیلی آپ ان کو آ کے لکچر دے رہے ہیں جن سے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی انہوں نے پولیس افسر کے گھر نہ وزیراعظم کیا ہے یہ جو دس گیارہ بچارے شہید ہوئے تھے ان کو روکتے ہوئے یہاں پہ اس پہ دھرنے کے دنوں میں اس پہ کوئی وزیراعلا نہیں گیا کوئی آپ کا وزیراعظم نہیں گیا کوئی چیز منسٹر نہیں گیا کوئی ایک بندہ بھی ان کی طرف سے ان کے گھروں میں نہیں گیا پولیس والوں کے آپ لوگوں نے آ کے جانے دیں آپ کے بچے یہاں پہ یتیم ہوئے ہیں ہماری وجہ سے اور ہم بیان ان کا سنائے پرویس خٹک اس سے کچھ زیادہ شرمناک چیز ہو سکتے کہ ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ آ کے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو جاتا ہے یا جوان ہے بلاڈ ہے ہو جاتا ہے قتل ہو جاتے لڑا ہے جگر جوانی میں ہم بھی کالج ہوتا تھا یہ ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے آپ کے ملک کا اس کے بعد کو وزیر آپ ان کی سن لیں ہیں یہ شیخ رشید صاحب ان کی چلائیں ذرا میں رانا صاحب کو کہوں گا جس وہ ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جن دنوں دھرنے ہو رہے تھے جلا دوں گا آگ لگا دوں گا میں آ کے پاکستان کو آگ لگا دوں گا یہ شیخ رشید کے ہیں تو یہ ہوا پہ ان کے آپ کے آپ نے آپ نے ان کو وزیر داخلہ بنایا یہ مطلب یہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہمارے ساتھ کوئی پاگلوں کا ملک ہے یہ نارمل لوگوں کا ملک ہے جسٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ اگین ہمارے بچے نہیں ہے نا اس میں کسی اور کا بچہ ہے نا اللہ ان کے آگے عمر دے لمبی عمر کر ان کے بچوں کو محفوظ رکھے یہ پرویز ان خٹا خدا نہ خواستہ ان کا کوئی قریبی عزیز اس طرح کے ہوتا یہی بیان دے رہے ہوتے شیخ رشید صاحب کو جلا دوں گا مار دوں گا گھراؤ کر دوں گا اور اس ملک کو آگ لگا دوں گا وہ آپ کا یہاں پہ وزیر داخلہ ہے اور پوری قوم تعلیمی بجاتی ہے موسیقی